مجھ سے میری ملازمت کے متعلق پوچھا گیا ہے اب میں اس محملات دنیا کی طرف کیا ہوں ملازمت تو معاشی ضرورت تھی میری ہمارے پاس کوئی ضرورت معاش نہیں تھا تو یہ دادا جان کا ختم تھا کہ انہوں نے انگریز تعلیم بھی تلا دی پہلی ملازمت میری لاہور میں ہوئی بڑی چھوٹی سی مختصر سی وہ سوبرنین پورس آفیس کے دفتر میں اس کے بعد شروع سے ہی انگریز کے بہت خلاف تھا میں لیکن کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی تھی کسی نے کہا کہ یہ اسلامی ریاست ہے یہ ممدوٹ کہ وہ وہاں مسلمانوں کی ریاست ہے میں نے سمجھا ریاست ہے وہاں تو کچھ وقت کے لیے وہاں چلا گیا تو وہاں تو سوال ہی نہیں وہ تو ایسٹیٹ تھی وہاں سے میں نے پبلس سرس کمیشن کا امتحان دیا سینٹر گورنمنٹ میں وہاں بڑی ہائی پوزیشن میری آئی تو انیس سو چھبیس میں میں سینٹر گورنمنٹ میں چلا گیا اور وہاں اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوم ڈیپارٹمنٹ میں ہوئی اور عجیب چیز ہے یہ بھی میں نے کہا نا کہ اتفاقات بڑا میرا ساتھ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا جو شعبہ تھا وہ میرے ذمہ لگا مسلمانوں کی اس زمانے میں پہلی دفعہ قانون بات ہوا کہ کمینل ریپریزنٹیشن ان سرویسیز مسلمانوں کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ملے گا اور یہ شعبہ بھی میرے ذمہ آ گیا کہ میں دیکھوں کہ مسلمانوں کو یہ مل رہا ہے ہندو کے موں سے یہ لکمہ چھیننا اور مسلمانوں کو پچیس فیصد دلانا یہ میری اوفیشل ڈیوٹی ہو گئی ہندو بہرحال مجھے اورنگا کہا کرتے تھے اس دور میں یہ لمبی داستان ہے کہ وہ بتیس داندوں میں زبان کی طرح کیسے رہا میں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک چیز میرے خلاف اس سارے دوران میں نہیں ہوئی ہے اور ہر شخص مطرف تھا کہ یہ شخص کچھ بھی ہو جائے قانون کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا نہ کسی کے خلاف جانے میں نہ کسی کی حمایت کرنے کے اندر یہ میرے متعلق یہاں وہاں مشہور تھا اس زمانے میں بڑا پاپولر تھا میں سیکریٹیریٹ کے اندر ہوم ڈیپارٹمنٹ میں رہنے کی وجہ سے اور چیز بھی میرے اس سے میں آئی یہ تو تھا نا افیشل جو محکمہ تھا سارا انٹرنل پالٹکس سارا ہوم میں ہوا کرتا تھا اور ہمارے ہاں جتنے بھی تھے یہ مسلم لیگ والے یا جن کے ساتھ میرے تعلقات تھے مقاول قائد عظم کے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوڑ ایک وقت آیا تھا جب یہ تیہ تھا کہ شاید میں چھوڑ دوں انہوں نے کہا تھا کہ بالکل نہیں ہم تو ان سیکریٹیریٹ کی دیواروں کے سائے تلے سے بھی نکل سکتے کہ نیمت ہو کہ تم وہاں اندر بیشے ہوئے ہو اس سے بھی ایک فائدہ تھا کہ یہ چیزیں میرے زمن آ جاتی تھیں وہاں سیکریٹیریٹ کی مسجد کا میں امام نے خطیب بھی میں تھا وہاں درس بھی میں دیا کرتا تھا یہ ایکٹیوٹیز میں بعد میں بتاؤں گا جب میں آؤں گا تحریک پاکستان کے زمن میں کہ میں نے کیا کیا اور کیسے کیا سروس میں رہتے ہوئے کیسے کیا تو میں وہی سے سن پچپن تک میں وہاں رہا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچ دیا کہ اب مجھے اپنا زندگی کا بقایا وقت اپنے مشن کی نظر کر دینا چاہیے تو میں نے قبل از وقت پینشن لے دی تھی انیس سو پچپن میں وہ جتنی سروس کی ہے میرا خیال ہے اتنا وقت تو پینشن کا بھی ہو گیا تو یہ اگرچہ مجھے وہ چھوڑتے نہیں تھے میں جیسا عرض کیا ہے کہ مسلمانوں میں اس لیے تھا کہ میں ان کی یہ جو ملازمت میں ویکنسیز کا حصہ تھا اس کا تحفظ میرے ذمہ تھا اور پھر جو بھی کسی کے اوپر کوئی مشکل آکے پڑتی تھی وہ مسلمانوں پہ تو ہر وقت پڑا کرتی ہیں وہ سارا میں مرکز تھا وہاں سیکریٹیریٹ کے اندر مسلمانوں کے ان تمام مشکلات کے حال کے لیے ان کی دشواریوں میں ان کی مدد کرنے کے لیے قانونی طور پر فارملی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ مرکز ادھر میں یہ تھا اور ادھر میں آگے چل کے بتاؤں گا اگلی دفعہ وہ تحریک پاکستان کا جب دور آئے گا جب میں ارز کروں گا تو پھر میں ارز کروں گا کہ اس کے ساتھ تحریک کے لیے میں کیا کرتا تھا اب یہ بات کہ ملازمت کرتے ہوئے بھی یہ وقت کیسے نکالتا تھا میں نے کہا ملازمت کو تو دینا ہی پڑتا تھا یہ وقت جتنا بھی ہے اب باقی نکال کیسے نکالتا کیسے تھا میں نے ارز کیا ہے کہ یہاں پہنچ کر میرے دلائل بھی جواب نہیں دے سکتے نکلا یہ وقت اور وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جی کہ لگن جب ہوتی ہے تو پھر ہے اگر اجازت دیں تو ایک ذاتی بات کہہ دوں اس میں بہت بڑا حصہ ایک میری انپر بیگی کا ہے انہوں نے بڑی رفاقت سے کام لیا مجھے انہوں نے محملات دنیا سے فارغ کر دی اس نے انہوں نے برکل درویشانہ استغناء سے زندگی بسر کی کوئی ڈیمانڈ مجھ میں نے کی کبھی یہ نہیں کہا کہ تم سارا وقت اس کے اندر صرف کرتے کلے جاتی ہو کچھ اور دندے بھی ٹھیک ہے گھر بار کو بھی میں دیکھتا تھا لیکن جو اتنا وقت جو صرف ہو جاتا ہے نا گھر باروں میں انہوں نے مجھے اس سے یہ فارغ کر دیا وہ تھا یہ بہت بڑا عسان ہے وہ تھا باقی رہا یہ ہے کہ ملازمت کے باوجود وقت اتنا کیسے نکل دیا ہم تو وقت ضائع کرنے کے عادی ہوئے ہوئے ہیں یہ قوم میں دیکھ رہا ہوں ورنہ اگر کوئی کام اور مقصد سامنے ہو اور اس کے ساتھ آپ کو قلبی لگن اور عشق لگا ہوا ہو پھر نہ ملازمت آرے آتی ہے نہ گھر بار آرے آتا ہے کوئی چیز نہیں آرے آتی مقصد کا عشق سب کچھ کر دیتا ہے عزیزہ نمان یوں ملازمت میں بھی میں نے سورج کی کرنوں سے نچوڑ کے وقت لے لیا تھا اور وقت ہی میرے پاس ایک پونجی اور ایسیٹ تھا کوئی اور ایسیٹ نہیں تھا میرے پاس تھا کہیں سے کوئی آمدنی نہیں تھا اسی سے گزارہ ہوتا تھا اسی سے جو کچھ بھی میں تلو اسلام اس تحریک کے لیے کر سکتا ہوں وہ اسی سے ہوتا تھا کہیں اور سے کوئی مدد نہیں مجھے ملی نہ مجھے میں نے حاصل کیا آج تک تو ملازمت میں تو یہ کیا تینشن لے لی میں نے اتنی تھی اور اس پہ ہی ابھی چلا جا رہا ہوں شکریہ